اگر آپ زیادہ سوتے ہیں اپنے پاس نوٹ کیجئے شاوش اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں یہ باتیں اپنے پرسنلٹی میں چیک کیجئے آپ لوگ اگر آپ بہت زیادہ ہستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں آپ ٹوٹ چکے ہیں اور اگر آپ بہت کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسی پاوری جو آپ کو بہت اندر تک لے کے جا رہی ہے آپ کے اندر سے بہت امپورٹن اپنے پرسنلٹی آئی مین کہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں ہیں ڈیپ میں ہیں ڈیپیسٹ مائن اور اگر آپ بے تاشا کھاتے ہیں نفسیات کے لئے آپ پرشان ہیں اور اگر آپ چھوٹے چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے آپ توجہ چاہتے ہیں اس کے لئے ایک مثال بھی تھی کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر یا وہ انسان جو آپ سے کلوز ہے اگر ہر چوتھے پانچویں دن آپ سے موڈ بنا لیتا ہے اداس ہو جاتا ہے آپ سے دور ہونے کی باتیں کرتا ہے تو یار وہ انسان ہے اسے آپ کی توجہ چاہیے اس کو آپ کی محبت کا تعویز چاہیے جو آپ نے اسے پلانا ہوتا ہے اپنی باتوں سے اپنے رویے سے آپ نے اس کے دماغ کے ساتھ جا کے کھیلنا ہوتا ہے آسان لفظوں میں اس کی نیڈ کو پورا کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو اپریشیئٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس سے یہ موقع ہی نہ ملے اور سب سے امپورٹن بات سب سے امپورٹن بات اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ بہت کمزور انسان ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ بہت کمزور انسان ہیں چونکہ جب آپ کرونا نہیں آتا تو آپ ایموشنلی انسٹیبل ہیں آپ فیزیکلی انسٹیبل ہیں آپ منٹلی انمیچور ہیں چٹمن آپ کو پتا ہے ایک انسان کا دماغ مچور ہوتا ہے چونکہ فقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایج لیمٹ سے نہیں ہوتا اور ایک ایموشنل ایموشنلی بھی آپ مچور ہوتے ہیں اب ہر انسان کی ایموشن کی ایج مختلف ہے کسی کی ایموشن کی ایج مختلف ہوگی کسی کی کچھ مختلف ہوگی آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو سولن سال کے عمر میں مچور ہو جاتے ہیں اور کچھ ساٹھ سال کے بزرگ بھی ہوں گے جو انمچور ہوتے ہیں مطلب واضح کیا ہوئی بات ایج آپ کو مچور نہیں کرتی انویرمنٹ سوسائیٹی یو اسٹرگل ایکسپیرینس ایفٹ گول گول کے لیے ورکنگ ورکنگ کے لیے انپوٹ آوٹپوٹ کے لیے آپ کو مچور کرتی ہے اور ایموشن کی بھی کوئی ایج ہوتی ہے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پرداشت کر جاتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی اور بہت سے لوگ جو ینگ پرسن ہیں بے اتاشا غصہ فوراں سے نکالنا یہ کرنا وہ کرنا مطلب ان کے ایموشن کی ایج کم ہے ان کے ایموشن ابھی تک مچور نہیں ہوئے ایموشن کو مچور کیسے کیا جاتا ہے کیا آپ لوگ یہ بات سیکھنا جائیں گے تو یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں مچور ہونے کے لیے ایموشن کو ہر جگہ پہ نہ ڈالو جہاں پہ آپ کی ایپوٹس کم ہے وہاں پہ زیادہ پوٹ نہ کریں اگر آپ ایک ہی سبزی کو ہر قسم کے دوسری سبزی کے ساتھ پکائیں گے تو ڈیفینٹلی ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یا اگر آپ فروٹ کو سبزی کے ساتھ مکس کر کے پکائیں گے تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جب آپ اپنی ایموشن پاور کو جہاں پہ ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کو دے رہے ہیں پھر وہ ٹیس پنچار آپ بولیں گے دنیا ہی خراب ہے اسی لئے تو یہ بات بڑی کام ہے کہ سارے مرد بیفا ہوتے ہیں یہ بات کام ہے نا یہ سی لئے ہوتا ہے یہ سی لئے ہوتا ہے کہ اس نے ایموشن دینے سے پہلے ایبزروڈ نہیں کیا ہوتا اس کو ایمپریس تو کر لیا ہوتا ہے پرپوس تو کر لیا ہوتا ہے یہ صرف کرنا آتا آپ لوگوں کو پٹ آگے اگلے پرسون کو جا کے جج نہیں کیا ہوتا کیا یہ اس قابل ہے بھی کی نہیں ہے یا پھر یہ صرف فطری محبت کا نام لے لی ہے بلکہ اس کو ایبزروڈ کر کے پھر اپنی فیلنگوں سے ایڈیسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ سپریشن کے چانسز کم ہوں اپنی طرح سے اچھا پٹ کریں اور خدا پہ چھوڑ دیں اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں اچھا پٹ کیا کسی کے لیے اس اچھے کی امید لگا لی کہ میں نے اس کو پوری کتاب سمجھائیے اس کو میں نے چار گھنٹے کا لیکچر دی ہے اس نے مجھے کیا دی ہے بھئی چھوڑ دو اس بات کو اب یہ کام آپ کس ٹیم کریں گے جب آپ کو اپنے پروفیشن سے پیار ہو جائے گا چاہے دو گھنٹے کام کرنا تھا تین گھنٹے کر دیا سپیس اینڈ ٹائم کیلیمٹ ختم تب آپ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کا جر خدا دیتا ہے انسان نہیں دیتا وہ انسان آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہا احساس نہیں کر رہا چھوڑ دیجئے اس کو آپ اپنی طرف سے ہانڈڑ پرسنٹ پٹ کریں وقت اس کو ایسے موقع پر لائے گا کہ جب اس کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح کیا رہا تھا یہ کچھ اچھا پوٹ کر رہا تھا میرے لیے تب مجھے کنفیشن دیتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سو جنٹلمن آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی پرسنلٹی آپ کا گول سیٹ کرنا گول سیٹ کرنے کے بعد اس کے لیے ایفرٹ کرنا ورکنگ کرنا سب کچھ بلا کے دنیا داری بلا کے کس کو خوش رکھنا ہے کس کو خوش نہیں رکھنا سب کو چھوڑ دیجئے جب آپ کا گول سیٹ ہو جائے گا آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے آپ نے کس کو خوش رکھنا اور کس کو خوش نہیں رکھنا تب ہر کوئی اس کوشش میں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ خوش رہیں تب اگلا بندہ اس کوشش میں ہوگا کہ آپ کی اٹریکشن اس کے ساتھ ہو چونکہ تب آپ کچھ ہوں گے تب آپ کی کلم میں طاقت ہوگی تب آپ کی ہاں یا نہ میں کوئی فیصلہ ہی ہو رہے ہوں گے تب آپ کی دیسین جو پاور ہے اس کی کوئی ابیلٹی ہوگی کوئی امپورٹنس ہوگی is that clear now if you have any question you may discuss please ؟